بیرون ملک بھیجنے کا فیصلہ نہیں ہوا سرورسز ہسپتال میں زیر علاج نواز شریف سے ملاقات کے لیے سیاسی اور دیگر شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری سابق سپیکر قومی اسمیلی سردار آیاز صادق اور سابق ویفاقی وجیر احسن اقبال نے ملاقات کی متوالے بھی ہسپتال کے باہر موجود قائد سے اظہار ایک جہتی کے لیے نارے بازے کی نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے علاج پر بھی لاپروہی بڑھتی گئی ہے محضب ممالک میں ایسا سلوک کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا احسن اقبال حکومت کے خلاف پھٹ پڑے کہا ایسی تربیت ہی نہیں ہوئی کہ شیخ رشید اور فواہ چودی کے زبان میں جواب دے بازفی کے امتحانات آغاز پر ہی متناسیہ طلبہ امتحان کے لیے امتحانی مراکس میں ان پرچہ آؤٹ سائنس کے پرچے کے جوابی کاپی مارکیٹ میں ملتی رہی پنجاب ایکسیمیشن کمیشن امتحانات کی سیکریڈسی برقرار رکھنے کے میں ناکام ہے جبکہ بکیا پیپرز بھی سوائے نشان پر لگ گئی سانہی سہیوار کی تفتیشی ریپورٹ کہاں ہے آپ کو کہا بھی تھا ریپورٹ ساتھ لائیں ابھی جائے ریپورٹ لے کر آئیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بارہم جائے آئی ٹی کے سبرہ ایجاز شاہ کا ریپورٹ جمع کروانے کے لیے ایک بجوے تک کی محلت آدالت نے جوڈیشن کامیشن تشکیل دینے سے مطالق وفا کے حکومت سے ساتھ فرگری کو جواب طلب کر لیا یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے دیپٹی آٹارنے جنرل بتائیں کہ حکومت کی جوڈیشن کامیشن بنانے پر کیا رائے ہے چیف جسٹس سردار شمیم سانہے مورل ٹاؤن پر تو جوڈیشن کامیشن بنا سانہے ساہیوال پر کیوں نہیں خلیل اور اس کے بیوی بچوں کو دن دہارے قتل کیا گیا متاثرہ خاندان کے وکیل احتشام کی میڈیا سے گفتر خوکر برادرار نے سرکاری افسران کے ساتھ مل کر گڑ بڑ کی 402 کنال آرازی غیر قانونی طور پر منتقل کی گئی مہکمہ انٹی کرپشن نے ریپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی عدالت کا LTA, کمیشنر, ڈیپٹی کمیشنر, بورڈ آف ریونیو اور انٹی کرپشن کو مارسٹ کے دوسرے ہفتے تک پر اگریس ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے انکواری کی ریپورٹ کی روشنی میں پتا چلے گا کہ ریجسٹرییاں کب بنی جسٹس عمر اتابندیال ٹیماتر بہران ایک مرتبہ پھر سے سر اٹھانے کو تیار ہے کمتیں آہستہ آہستہ پھر بڑھنے لگیں چھے روز میں کمت 40 روپے بڑی سنچری پر نو راؤٹ ہنجیاں کی بنادی ضرورت پھر مہنگی ہونے پر شہری پریشان ٹیماتر کی کمت کا سنتے ہی رنگ لاد عوام مہنگائی کے گھیرے میں تنگ ہے مرخی کی گمتوں کو بھی پڑھ لگے ایک ہفتے میں ریٹ میں 52 روپے کا اضافہ فیکیلوں کی امت 26 روپے پر پہنچ گئی مہنگائی نے شہریوں کو چکرا کر رکھ دیا کفائیت شعاری اپنانا ہے شہر کو چمکانا ہے صفائی کی نگران کمپنی کے نئے چیف ایکزیکٹیو آفیسر خالد نظیروٹو کے شہر کی صفائیت سے اتھرائی کیلئے اہم اقدام عملہ کی ہفتہ وار چھٹی بند ایسیسنٹ مینیجرز اور زونل آفیسر سے ساٹھ گاڑیاں واپس لینے کا فیصلہ تمام فیلڈ سٹاف کو موٹر سائکلے دی جائیں گی افسران کو پورے دن میں صرف ایک کپ چائے ملے گی پکنڈ راپ کے سہولت بھی بند کر دی اومنی گروپ سے جڑے مزید لوگوں کے گرد گھیراتانگ ایف بی آر میں اومنی رائس مل کے ڈائریکٹر ندیم بشیر فکر ایک کروڑ نوے لاکھ تریسٹھ ہزار چار سو باسٹھ روپے ٹیکس آئیت کر دیا نوٹس جاری پندرہ فرویر تک محلت ادم اداعی کی صورت میں اکاؤنٹس منجمن گاڑیاں قبضے میں لے لی جائیں گی ذرائع محکمہ پولس کے پاس ڈی آئی جیز کی ترقی آئی جو پنجاب امجد جویر سلیمی نے ترقی پانے والے افسران کو بیچ لگائے آئی جو آفس میں ہونے والی تقریب میں چیف سیکٹری پنجاب یوسف رسین خوکر اور دیگر افسران کی بھی شرکت ترقی پانے والوں میں گوہر اور تعلیم اداروں کی افادیت اپنی جگہ اصل چیز زہانت ہوتی ہے موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر شووانہ مفتی کا گورنمنٹ ان سورسز ٹریننگ کالیج فور ٹیچرز میں سٹریس مینجمنٹ کے موضوع پر سیمینار پر لیکچر شرکہ کے سوالوں کے جواب دی ہے موسیقی